تو میرے عزیزو یہ تو بہت خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت مال دے اور پھر خرش کرنے کی توفیق حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر رش کیا جا سکتا ہے اور تمنا کی جا سکتی ہے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے دو قسم کے لوگ فرما ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کے دولت دی ہو اور صبح اور شام وہ رات کو قرآن کی تلاوت کرتا اس کی راتیں قرآن کی تلاوت سے زندہ ہوتی ہوں ایک تو وہ خوش نصیب ہے کہ تمنا کی جا سکتی اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے اور فرمایا دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے اور پھر ادھر اور ادھر دائیں اور بائیں خرش کرنے والا ہو اللہ کے لیے فرمایا یہ شخص بھی ایسا ہے تمنا کی جا سکتی اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے تو اس مال کو پاکیزہ اور بہت بڑا آخرت کا سرمایہ بنا جا سکتا ہے لیکن میں رزیزو آج بخل نے دلوں میں ڈیلے ڈال دی ہے رسم و رواج پہ اصراف ہے لغویات پہ اصراف ہے رسم و رواج پہ اصراف ہے شادی بیان پہ گندگیاں ہیں ایک ایک جوڑوں کے لیے لاکھوں روپے نیا سے نیا فیشن نئی سے نئی شکلے الامان والحفیظ یہ مسلمانوں کی زندگیاں نہیں تھی بھائی اللہ کا نبی کائنات کا سچا رسول ان ضروریات کے لیے تو پیسہ نہیں خرچ کیا کرتے تھے بلکہ فرمایا کرتے تھے نکاح وہ برکت والا ہے جس میں لڑکی اور لڑکے والوں پر بہت کم خرچ اور بوجھ ہو بہت کم خرچ سادر سے شادی اللہ کے نبی کے نکاح ہوا سفر میں جا رہے تسترخان پھل آیا فرمایے یہ میرے پاس کھانا موجود ہے آج میرا ولیمہ ہے آج میرا ولیمہ ہے امت کو سبق دیا اپنی دولت اس پہ ضائع مت کرو اس سے تو معاشرے میں بربادی آتی ہے تباہی آتی ہے یہ جو رسم و رواج پہ دولت خرچ ہو رہی ہے ایک تماشا ہے ایک ولیمہ تھا ایک ولیمہ تھا ایک نکاح تھا وہ بھی ولیمہ تماشے والا نہیں کہ دولت مندوں کو بلا جائے غریبوں کو دھدکارا جائے اللہ کے نبی پرہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں پیڑ بھروں کو بلا جائے بھوکوں کو روکا جائے فرمایے بدترین ولیمہ لیکن نمیش اب تو ہر چیز میں نمیش ہے دولت کا زیاہ ہے پیسوں کا زیاہ ہے لیکن کہیں ضرورت پڑ جائے اللہ کے راستے کے بعد آ جائے وہاں یہ سب سے بڑا بخید ہیں وہاں یہ سب سے بڑا کنجوس ہیں نمیش کری لاکھوں رسم و رواج پہ لاکھوں شادی بیعہ پہ لاکھوں کروڑوں اور اللہ کے راستے پہ بخید کسی ضرورت مند کے لئے اس کے پاس گنجائش نہیں میرے عزیزوں مسلمانوں کی زندگیہ نہیں رسم و رواج پہ لگائیں گے مال بھی ضائع ہوگا و بال بھی ہوگا کل قیامت میں باد پرس بھی ہوگی من این انفقتا من این اکتسبا و فیما انفقا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا ایک ایک پائی کی پوچھو گی خرچ کہاں کیا ایک فقیر آیا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ آپ تنبی کر رہے کہ اس چراغ کی جلنے کے ضرورت نہیں کیوں جل رہا ہے تو وہ دروازہ کھٹ کھٹا کے کہنے لگا غلطی ہوگئی اس دروازے پہ آگیا یہاں تو ایک چراغ کا مسئلہ چلتا ہے اس نے مجھے کیا دینا جب آپ باہر رہے اس کی ضرورت دیکھی تو پانچ سو اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ پر رکھنی اسے حیرت ہوئی کہاں میں نے تو کچھ اور سنا تھا میں تو بڑا مایوس ہو گیا تھا فرمایا بھائی جس بارے میں میں تنبی کر رہا تھا مجھے ڈر تھا کہیں اللہ مجھ سے باز پرس نہ کر لے اور یہ معاملہ یہ کہ اس کا حساب اللہ مجھے عطا فرمائے گا اللہ کے راست میں وہ سخی ہوا کرتے تھے اور اپنے معاملات میں اور اپنی ضروریات میں اور اپنی خیشات میں پھوک پھوک کے استعمال کرتے تھے اپنی خیشات میں پھوک پھوک کے استعمال کرتے تھے اللہ کے لئے سخی ہوا کرتے تھے اور یہاں تو گناہوں میں دولت خط ہو چکتی ہے رسم و رواج میں قرض ہو دی ہے جس نے کسی بدرسم کی بنیاد رکھی جس نے کسی بدرسم کی بنیاد رکھی قیامت تک جو اس بدرسم کو کرتے رہیں گے ان سب کا وبال اسے ملے گا جس نے بنیاد رکھی دیکھنے ہماری شادیاں کیسے دیکھنے ہم نے کیسے کیسے نینے رسم و رواج کی بنیاد رکھی جس نے بدرسم کی بنیاد رکھی قیامت تک جو اس کی نقل کرتے رہیں گے سب کا وبال اسے ملے گا تمہیں عزیزو بدترین بخل ہے اللہ کا حق ادا نہ ہو مخلوق خدا کا مال سے حق ادا نہ کیا بڑی خوش دلی کے ساتھ بڑی خوش دلی کے ساتھ اور بڑی اپنی سعادت سمجھ کی اللہ کے راستے میں خرچ گیا اور خصوصہ میرے عزیزو زکاة کا فریضہ اس کا بہت احتمام ہے